اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی پریشانی کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے مردوں میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے اور وہ ہے بالوں کا جھڑنا، بالوں کا گرنا، گنجاپن ہونا، بالوں میں خشکی کا ہونا یعنی آئے دن یہ پریشانیاں ہمارے مردوں میں بڑھتی ہی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے بالوں کی صحت اور تندرستی کے لیے حکیموں کے بھی چکر لگا رہے ہیں، ڈاکٹرز کے بھی چکر لگا رہے ہیں بعض وقت تو ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی لوگوں کو رلیف نہیں مل رہا ہے اور لوگ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کسی کو بال جھڑنے کا مسئلہ ہے، کسی کو خشکی کا مسئلہ ہے تو کسی کو گنجپن کا مسئلہ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے پاورفل اور زبردست نسخے بتانے جا رہے ہیں کہ جن کو اگر آپ نے مکمل طور پر فالو کر لیا تو انشاءاللہ زندگی بھر نہ تو کبھی آپ کو خشکی کا مسئلہ ہوگا نہ بال جھڑنے کا مسئلہ ہوگا اور نہ آپ کو گنجپن کا مسئلہ ہوگا آپ کا گنجپن بھی انشاءاللہ بہت جلدی دور ہو جائے گا تو میں چند نسخے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو بھی آپ کو آسان لگے اس پر آپ عمل کر لیجئے گا نمبر ایک زیتون کا تیل زیتون کا تیل جو تقریبا ہر میڈیکل سٹور پر بہت آسانی سے مل جاتا ہے اس کو آپ سر میں ڈالیں اور جہاں سے بال جھڑے ہوئے ہوں یعنی جس کو گنج کہا جاتا ہے اس کی خوب اچھی طرح مالش کریں انشاءاللہ بند شدہ مسام کھل جائیں گے اور بال اگنا شروع ہو جائیں گے مگر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ عمل آپ کو کچھ دنوں کے لیے کرنا ہوگا لگتار کرنا ہوگا ایسا نہیں کہ آپ نے دو چار دن کیا اور آپ نے کہا کہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو دو چار دن میں تو کوئی آپ کو فائدہ نظر نہیں آئے گا لگتار اگر آپ اس عمل کو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خاطر خواہ اثر دکھائی دے گا نمبر دو سر میں پیاز کا رس یعنی پیاز کا جوس تیل کی طرح ڈالنے سے جو سر کے اندر کیڑے ہوتے ہیں جویں ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور جو بال جھڑ چکے ہیں وہ بال دوبارہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں مگر اس میں ایک بات یہ خاص طور پر دھیان رکھیں کہ اس سے سر میں بدبو پیدا ہو جاتی یعنی پیاز کا رس ظاہر ہے جب آپ سر میں ڈالیں گے تو سر میں بدبو پیدا ہو جائے گی تو ایسی صورت میں مسجد میں جانا ناجائز رہے گا ہاں اگر آپ کو مسجد میں جانا ہے تو آپ اپنے سر کو پہلے اچھی طرح صاف کر لیں اس کی بدبو کو ختم کر لیں اس کے بعد آپ مسجد میں جائیں لیکن پیاز کا رس سر میں ڈال کر کے بغیر دھوئے آپ مسجد میں نہ جائیں یہ جائز نہیں ہوگا نمبر تین داڑی یا سر کے بال جھڑتے ہوں یا گنج ہو تو آٹھ چمچ زیتون کے تیل کو گرم کر کے اس میں ایک چمچ اصلی شہد اور ایک چمچ باریک پسی ہوئی دارچینی ملالیں جہاں کے بال جھڑے ہوئے ہوں اور پھر آٹھ دس منٹ کے بعد اچھی طرح دھولیں اور انشاءاللہ دس سے پندرہ دن میں خوب فائدہ نظر آنے لگے گا لیکن جب تک مکمل طور پر فائدہ نہ ہو تب تک اس عمل کو لگتار کرتے رہیں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے بال دوبارہ جھمنا شروع ہو جائیں گے اور جو بال گر رہے ہیں وہ بال گرنے سے رک جائیں گے اور آپ کے بند شدہ مسام بھی کھل جائیں گے نمبر چار کلونجی پیس کر مہندی میں ملا کر سر میں لگانے سے سر کے بال جھڑنا گرنا بند ہو جاتے ہیں سر کی خشکی بھی ختم ہو جاتی ہے اور جو سر پر جو گنج ہے یعنی جس جگہ پر بال نہیں ہے اس جگہ پر بھی بال اگنا جمنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ چند طریقے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اگر آپ نے ان طریقوں پر مکمل طور پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ بالوں کے مطالق جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں وہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اور آپ کے بال پہلے کی طرح ہو جائیں گے صدقہ جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور پہنچائیے السلام علیکم ورحمت ورحمت